ریاست کی موجودہ صورتحال پہ یہاں کے سبسی بڑی پارٹی جو ہے نیشنل کانفرنس ہے اب وہ دلی کے دروازے پہ یہاں پہنچی ہے کیا کچھ حاصل ہوگا دلی میں صدرہن سے ملنے کے بعد وزیراعظم سے ملنے کے بعد یہ سب جاننے کے لئے ہمارے ساتھ ہے جو نیشنل کانفرنس کے ترجمان عالی ہے آگا سعید روحلہ ہے ان سے جاننے کوشش کریں گے کیا سوچ کہ نیشنل کانفرنس اب کی بار انہوں نے دلی کا روح کیا ہے آگا صاحب نیشنل کانفرنس آپ کی پارٹی عمر صاحب کی قیادت میں کچھ جو باقی پارٹی کے ممران ہیں ان کے ہمراہ دلی چلی گئی ہے سادری ہن سے ملنے وزیراعظم سے ملنے باقی لیڈران سے ملنے آپ اس قدم کو آپ کیس طرح دیکھ رہے ہو دیکھیں کچھ دیں پہلے یہاں پہ متحدہ تو ریاست کی جو اپوزیشن پارٹیز ہیں ان نے ایک اجلاس منعقد کیا جہاں پہ کنسنسس ہوا کہ دہلی میں اس حقیقت کو پہنچانے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ریاست میں جو صورتحال ہے وہ سیاسی مسئلی کی بنیاد پہ ہے اور اس کو طاقت کی بنیاد پہ یا پینسوں کے بنیاد پہ اس کو حل نہیں کیا جا سکتا ہے تو کنسنسس کی بنیاد پہ نیشنل کانفرنس کی قیادت میں یہ اپوزیشن پارٹیز کا گروپ ہے یہ دہلی میں چلا گیا نیشنل کانفرنس اور دیگر اپوزیشن پارٹیز کی کوشش ہے کہ صدر ہن سے لے کے وزیراعظم تک جتنے بھی ذمہ دار و حددار ہے اس حکومت میں اس بات کو سمجھے اس بات کی شدت اور حساسیت کو سمجھے کہ جو کشمیر کے بارے میں ان کو اپنی آنکھیں کھولنی پڑے گی اور اس کو پریورٹی دینی پڑے گی اور جتنا جلد ممکن ہو سیاسی حل جو ہے اس مسئلے کا نکالے اور تاکہ یہاں پہ لوگوں کی جان بچے اور یہاں پہ امن آمان واپس قائم ہو وہ تب ہی ممکن ہوگا جب بندوق کو خاموش کیا جائے جب پینسوں کی باتیں نہ کی جائے اس مسئلے کی جہاں پہ جڑ ہے اس جڑ تک پہنچ جا جائے اور اس مسئلے کو حل کیا جائے ہماری کوشش تھی نیشنل کانفرنس کے ساتھ دوسری جو اپوزیشن جماتے ہیں اس دورے سے یہی کوشش ہے کہ ہم اپنی بات پہنچائے شاید ممکن ہو کہ ہماری بات پہنچانے سے کسی حد تک مرکز میں ان کی آنکھیں کھل جائے اور وہ حساسیت کو سمجھے اور اس مسئلے کو حل کریں آگا صاحب آج تک سچویشن کی بات کریں دوہزار آٹھ میں بھی یہ سامنے آئے دوہزار دس میں بھی اور آج بھی ہے نیشنل کانفرنس نے ہر بار کہا کہ دلی سنسیر نہیں ہے اگر دلی سنسیر نہیں تو آج کیا کرنے گی ہے نیشنل کانفرنس دیکھیں موزن کا کام ہے آزان دینا موزن کا کام نہیں ہے کہ آزان دے کے لوگوں کو نماز پڑھوائے ہماری کوشش ہے کہ آزان دے دہلی کو اس بات سے پھر سے آگا کیا جائے کہ وہ اپنی غلطیہ دوہرہ رہی ہے ہماری تنظیم اور یہاں پہ دیگر اپوزشن تنظیم جو ہے کسی نہ کسی حد تک ہمارا جو عقیدت ہے یا ہماری جو کوشش ہے اور ہماری جو امید ہے وہ جمہوریت سے جڑی ہوئی ہے ہم نے ابھی جمہوریت کا دامن چھوڑا نہیں ہے تو جمہوریت کے تقاضوں پہ ہی ہم نے دہلی کے سامنے جو ہے اپنی بات کرنے کی کوشش کی امید ہے کہ ہماری بات کرنے سے کسی نہ کسی حد تک جیسے کہ میں نے پہلے کہا حساسیت کو وہ سمجھے اور اس حساسیت کو سمجھ کے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرے رہی بات گلتیوں کی وہ تو دہلی جو ہے انیس سو پچاس کی دہائیوں سے یہاں پہ کرتی آ رہی ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے مرگلتیوں سے سبق سیکھیں یہ ہماری کوشش ہوگی اور نریندر موڈی کی قیادت میں جو بی جی پی کی سرکار ہے ان نے بلند بانگ دعوے کیے ہیں اور محبوب مفتی نے بھی پچھلے ایک ڈیڑھ ساتھ سے یا ان کے والد مرہوم مفتی صاحب نے بھی پچھلے ایک دو سالوں میں جب ان نے قیادت اس ریاست کی کی اور بی جی پی کے ساتھ ان نے الائنس کیا تو ان نے کہا کہ یہ ایک سنہرا موقع ہے جب نریندر موڈی کی قیادت میں مسئلے کشمیر کو حل کیا جا سکتا اور کشمیر کو امن اور ترقی کے راہ میں لیا جا سکتا ہے تو کشمیریوں کو بھی دہلی سے محبوب مفتی کے بقول امید رکھنی چاہیے تھی ہمیں بھی ایک کوشش کرنی چاہیے تھی انہی تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہ تاکہ کل کوئی سوال نہ اٹھائے کہ ہم نے جمہوریت کے تقاضوں کو یا جمہوریت کے راستے کو نہیں اپنایا امید ہے کہ دہلی جو ہے وہ اپنے ماضی سے سبق سیکھے اور مسئلے کشمیر کی حساسیت کو سمجھے اور اس کی سیاسی نویت کو سمجھے ہم اپنی طرف سے جمہوری کوشش کرتے آ رہے ہیں ایسا نہ ہو کہ ریاست کے لوگوں کو جمہوریت کے ایوانوں سے جمہوریت کے تقاضوں سے ناومیدی اور مایوسی حاصل ہو پھر یہ ریاست جو ہے وہ رفتہ رفتہ خدا نہ خاصہ ان حدوں تک چلی جائے گی جن حدوں سے اس ریاست کو واپس لانا بہت مشکل ہوگا کہا جا رہا ہے کہ جمہوریت کا آپ کو یہی سے شروعات کرنی چاہیے تھی آل پارٹیز میٹنگ بلائی گئی نیشنل کانفرنس نے زور دیا سرکار پہ آل پارٹیز میٹنگ بلائی ہے پھر آپ ہی نہیں گئے یہاں جمہوریت کیا آپ کا رول یہاں نہیں بنتا تھا یہاں کی جمہوریت میں اگر آپ ان دنوں کے واقعات کو دیکھیں جو چیف منسٹر صاحبہ تھی ان دنوں میں جتنے بھی واقعات ہوئے چاہے میڈیا گیگ ہو چاہے برہن کے کلنگ کو لے کے جو مسئلہ پیدا ہوا ان سب چیزوں سے اس نے اپنے ہاتھ اٹھائے پہلے ان چیزوں کو عمل میں لائیا چاہے یہ بدقسمتی سے یہ کلنگ ہوئی جہاں پہ بھی آپریشن ہوا جن حالات میں بھی آپریشن ہوا حکومت کے ذری نگاہ اور ذری نظر ذری انتظام بھی آپریشن ہوا اس کے بعد حالات جب خراب ہوئے تو میڈیا گیگ اس طرح کے کئی واقعات میڈیا پہ پابندی تو دوسرے دن آپ نے خود آپی کے وساطت سے ہم نے آپی کے ذریعے سے چیف منسٹر صاحبہ کے سٹیٹمنٹ سنے انہوں نے اپنے ہاتھ اٹھائے انہوں نے کہا کہ مجھے بحثتے چیف منسٹر ان واقعات کی کوئی خبر نہیں ہے تو ایسی چیف منسٹر سے کوئی توقع رکھنا ملاقات کرنا میٹنگ کرنا کوئی ایکسپیکٹیشن رکھنا میرے خیال سے عقل کی تقاضوں سے باہر ہے اسی لیے ہم نے شاید اس وقت جو فیصلہ لیا انہی بنیادوں پہ لیا کہ یہ ایک چیف منسٹر ہے جو پہلے تو کوئی کام کرتی ہے پھر جب وہ کام غلط ثابت ہوتا ہے تو ان چیزوں سے اپنا ہاتھ اٹھاتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ مجھے اس بارے میں کوئی خبر نہیں ہے تو اس معذور و لاچار چیف منسٹر سے ملنے میں کوئی فائدہ نہیں تھا چیف منسٹر نے ہاتھ اٹھائے سرینڈر کیا یہاں پہ سیریس نہیں ہے سنسئر نہیں ہے جب ڈلی انیس سو پچاس سے سنسئر نہیں ہے وہاں پہ آپ گئے تو یہاں پہ جانے میں کیا حرصت ہے دیکھیں میں نے پہلی کہا کہ جب تک دہلی میں اس بات کو نہ سمجھا جائے آپ اس بات کا اعتراف کرے یا نہ کرے اس وقت محبوب مفتی نے جو پچھلے ایک مہینے سے جو دیکھنے کو مل رہا ہے عملی طور ورنہ تو یہ بات پچھلے ایک سال سے ثابت تھی محبوب مفتی جی نے جو ایک مہینے سے یہاں پہ کام کیے ہیں سیدھے اور ثابت مستقیمند ثابت ہوتا ہے کہ یہ دہلی کے اشاروں پہ ہی ہو رہا ہے یہاں پہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اور محبوب مفتی صاحبہ نے یہاں پہ پورا سرنڈر کیا ہے اب ہماری کوشش تھی میں نے پہلے ہی کہا یہ اکیلے ناشنل کانفرنس کا فیصلہ نہیں تھا یہ کنسنسز بنا جو کل جماعتی جو میٹنگ ہوئی ہر ایک اپوزشن پارٹی اس میں موجود تھی ان کا کنسنسز بنا کے جیسے کشمیر میں معروف ایک کہا ہوا تھے آگر پیٹے کرو شروع تو آگر پہ ہی جا کے آگرہ پہ ہی جا کے اس مسئلے کی بات کو شروع کیا جائے جب تک کہ میں نے پہلے بھی آپ سے گزارش کی اور پھر سے دورا ہوں گا جب تک کہ دہلی اس بات کی حساسیت کو نہ سمجھے اس مسئلے کی نویت کو نہ سمجھے اس ماحول کو ٹھیک کرنا تب تک نہ ممکن ہے اس مسئلے سے باہر نکلنا تب تک نہ ممکن ہے چاہے وہ سمجھے یا نہ سمجھے میں نے پہلی کہا موزن کا کام ہے آزان دینا اور نیشنل کانفرنس کے ساتھ دوسری اپوزشن پارٹی جو ہے وہ اسی آزان کو دینے کے لیے ڈیلی چلی گئی امید ہے صدرہ ہن سے لے کے وزیراعظم تک اور دوسری جو ذمہ دار احدیدار ہے وہ اس بات کو سمجھے کسی نہ کسی موقع پہ کچھ دنوں پہلے پارلیمنٹ سے ایک مضبط بات نکل کے آئی کہ ایک کنسنسس بنا پارلیمنٹ میں بہت سالوں کے بعد پہلی بار کہ مسئلہ کشمیر کو لے کے ہندوستان کو حساس ہونا پڑے گا اور اس کو پریورٹی پہ حل کرنا پڑے گا تو اس چیز سے با امید ہو کے پر امید ہو کے شاید سبھی اپوزشن پارٹیز جو ہے یہاں پہ نیشنل کورفرس کی قیادت میں چلی گئی اور ہندوستان کی جو سیاسی قیادت ہے ان سے یہ توقع رکھتے ہوئے کہ پارلیمنٹ میں جو کنسنسس بنا اس کنسنسس کو وہ عملی طور یہاں پہ جو ہے عملائے اور اس مسئلے کو حل کرے یہ کوشش جو ہے ہماری طرف سے ایک ادنا کوشش ہے شاید نتیجہ نہ نکلے جتنا ہم نے توقع رکھا ہو مرگ کم سے کم نیشنل کانفرنس وہ کام کر رہی ہے اور دیگر اپوزشن پارٹیز وہ کام کر رہی ہے جو ریاست کی حکومت میں جو اس وقت پارٹی ہے پی ڈی پی کو کرنا چاہیے تھا آپ دوہزار دس سے واقف ہے دوہزار گیارہ اور دوہزار نو کے حالات سے واقف ہے تب یہی سب سے زیادہ ووکل پارٹی تھی جو اس طرح کے ماہرون کو بگاڑنے میں آگے ہوا کرتی تھی تب تو یہ کشمیریوں کی ہمدرد بنا کرتی تھی ہندوستان سے لے کے ہر جگہ کشمیر تک ہر جگہ ہمدرد بنا کرتی تھی آج یہی خاموش ہے ہر لحاظ سے انہوں نے سرنڈر کیا ہوا ہے جو کام پی ڈی پی کو کرنا چاہیے ریاستی حکومت کو کرنا چاہیے تھا وہ کام مجبورا نیشنل کانفرنس کو کرنا پڑ رہا ہے اور اپوزشن کو کرنا پڑ رہا ہے آپ کے جو آلٹ پارٹی ڈیلیگیشن آپ نے بلائے یہاں پہ بلائے تھا کچھ ممران نے سوالات کھڑے کیے تضاد سامنے آ رہا ہے کہ جو بات وہاں پہ کہنی چاہیے تھے اس کو نہیں کہا جا رہا ہے اس کے لئے روکا جا رہا ہے تو اس لئے ہم اس ڈیلیگیشن میں شامل نہیں ہوئے ہیں اور ایک اہم سوال اگر آپ نے کہا کہ کیا حاصل ہو سکتا ہے وہاں پہ تو کچھ آپ کے جو ڈیلیگیشن ممران نے وہ نے کہا کہ اگر کچھ حاصل نہیں ہوا تو ہم مصطفی ہو جائیں گے دیکھیں انفرادی طور پہ اپنا فیصلہ لینے کے لئے آزاد ہے کس کو کیا فیصلہ لینا ہے نیشنل کانفرنس نہ کسی پہ اپنا فیصلہ تھوپتی ہے نہ تھوپنے کی قائل ہے اپوزشن کی جو قیادت میں اپوزشن کی جو ٹیم چلی گئی ہے دہلی وہاں سے واپس آکے سارے فیصلوں کو یا سارے چیزوں کو ایسس کر کے یہاں پہ جو فیصلہ لیتی ہے وہ کنسیسن کی بنیاد پہ ہوگا اگر اس دوران کسی انفرادی شخص نے کوئی بیان دیا ہے اور کوئی بات کہی ہے اس کے لئے وہ جواب دے خود ہے اور جو یہاں پہ جو میٹنگ ہوئی تھے اس کے بعد جو ایک فرد جو باتیں کہی تھی وہ اس کے اپنی رائے ہے دیکھیں جمہوریت کے تقاضوں میں یہ ایک اہم نکتہ ہے کہ جب بھی اس طرح کا اجلاس ہو یا کہیں پہ بھی بحث و مباعثہ ہو ہر ایک اپنی رائے دیتا ہے ضرور نہیں ہے کہ ہر ایک رائے پہ جو ہے وہ اتفاق ہو متفق طور پہ جو بھی کنسنسس بنا متفق طور پہ وہ آپ کے سامنے اس وقت ہے اس میں سے کسی کی رائے پہ عمل کیا گیا کسی کی رائے کے ساتھ اتفاق نہیں ہوا جو بھی ہوا متفقن ہوا اور جمہوریت کی بنیادوں پہ ہوا اس کے باوجود بھی جو لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں جو فرد استفادے نہیں کی یا مصطفی ہونے کی باتیں کر رہے ہیں یا جو کہہ رہے ہیں کہ ہماری باتوں کو وہاں پہ سنا نہیں گیا وہ آزاد ہے وہ اگر مصطفی ہونا چاہتے ہیں جس کی آپ نے بات کہی جو ایک ایمیلے ہے جو اس میں پارٹسپیٹ کر رہے تھے وہ آزاد ہے کس چیز نے اس کو روکا ہے کہ ابھی تک وہ مصطفی نہیں ہوئے ہے پولیٹیکل مائلیج گین کرنے کے لیے یہ ڈراما بازی ہر کوئی کر سکتا ہے اگر وہ واقعی طورت ہمدرد ہے اور مصطفی ہونا چاہتے ہیں تو واپس اپنی انگجینئری کرے اور مصطفی ہو جائے کس چیز کا وہ انتظار کر رہے ہیں ڈیلیگیشن میں بھی ایک ایسے آپ کی لیڈر ہے جو نے کہا کہ ہم واپس آگے اگر کچھ حاصل نہیں ہوا کچھ صدرین سے ملنے کے بعد یا باقی لیڈران سے ملنے کے بعد کوئی کنسس نہیں لگا ہمیں کی کچھ حاصل ہو سکتا ہے تو ہم مصطفی ہو جائیں گے میں پھر سے کہہ رہا ہوں وہ ہر ایک کی انفرادی جو ہے انفرادی فیصلہ جو ہے وہ اس پہ مقدم ہے کوئی کسی پہ تھوپنا نہیں چاہتا ہے اگر کل کوئی نیشنل کانفرنس کو لگتا ہے کہ مصطفی ہونے سے ہی مسئلے کا شاید کہیں نہ کہیں حل نکل سکتا وہ نیشنل کانفرنس کا فیصلہ ہوگا نہ کہ کسی اور کا فیصلہ ہوگا اسی طرح سے کسی انفرادی شخص کا اپنا فیصلہ ہوگا پی ڈی پی کا کہنا ہے کہ ہمیں یہ وراثت ملا ہے جو بھی یہاں پہ حالات ہیں وراثت میں ملا ہے سب سے بڑا رول جو ہے وہ نیشنل کانفرنس کا یہاں پہ بنتا ہے اگر 53 سے ہی بات کی جائے آج تک جو بھی حالات ہیں نیشنل کانفرنس ذمہ دار ہے اور یہ بھی انہیں کہا کہ یہ لوگ کیا بولتے ہیں تیل ڈالنے کا کام کر رہے ہیں جو آگ لگی ہیں اس پہ تیل ڈالنے کا کام کر رہی ہے نیشنل کانفرنس دیکھیں میڈیا اور آپ کے ساتھ ہی ہمارے جو دوست ہیں میڈیا میں وہ سب چیز کے گواہ ہے اور اس چیز کی گواہی دے سکتے کم سے کم حقیقتی بنیاد پہ دوہزار دس اور آج میں آپ فرق کیجئے تب اپوزشن کا کیا رول تھا اور آج کی اپوزشن کا کیا رول ہے یہ روز روشن کی طرح آیان ہے اور صاف ہے کہ نیشنل کانفرنس بالخصوص ایسی اپوزشن نہیں ہے جو آگ میں گیت ڈالنے کا کام کر رہے ہیں ہماری کوشش ہے کہ ماحول کو صدار آ جائے اور کشمیر میں امن قائم ہو اور لوگوں کی جان بچے رہی بات تاریخ کی اور وراثت کی اگر وراثت میں ہی جانا ہے تو تاریخ میں ہی جانا ہے تو کہنے کے لئے بہت کچھ ہے انیس سو انانوے میں جب یہاں پہ گورنر لائیا گیا آپسفہ لاغو کیا گیا اور یہ سب تباہی تب سے شروع ہوئی وہ سب مرہوم مفتی سید صاحب کا کیا کرایا ہے جو نے یہاں پہ فورسز بیجے جس کا ہم نقصان اٹھا رہے ہیں جو نے یہاں پہ آپسفہ لاغو کیا جس کا ہم نقصان اٹھا رہے ہیں جو نے یہاں پہ اس وقت کے چیف منسٹر کی مخالفت کے باوجود بھی جگمہن کو یہاں پہ بیجا اور انہیں یہاں پہ قتل عام کیا گاؤ قدل جیسا یا مرہوم میروائز کے سانح جیسا اس طرح کے واقعات آپ کے سامنے ہیں یہ سب اس وقت کے ہوم منسٹر کی نگرانی میں ہوئے جو گورنر کے ذریعے ایسے معاملات جو پیش آ رہے تھے رہی بات انیس سو ترپن کی وہ وراثت جو ہے وہ مضبط وراثت ہے میرا سوال ہے سبی جماعتوں سے اکروس بورڈ چاہے وہ پی ڈی پی ہو چاہے حریت کانفرنس ہو چاہے جو بھی ہو جس طرح جس سمد بھی بیٹے ہو جب شیر کشمیر شیخ محمد عبداللہ اسی لڑائی کے لیے سلاکھوں کے پیچھے ڈالے گئے جنہوں نے رائشماری کے لیے اس وقت جنگ لڑی جب ستائیس سال کے لیے تک اسی جرم میں ان کو سلاکھوں کے پیچھے رکھا گیا اور نیشنل کانفرنس نے الیکشن سے بائیکارٹ کیا ایک تحریک چلائی تب پی ڈی پی کے ہمارے دوست اکروس بورڈ میں ہر ایک سے سوال کر رہا ہوں تب یہی لوگ تو تھے جو اسمبلی میں بیٹے ہوئے تھے جو اقتدار کے مزے اٹھا رہے تھے جو یہاں پہ کوشش کر رہے تھے کہ شیخ عبداللہ صاحب مرہم کی جو تحریک ہے ستائیس سال تک جنہوں نے جو تحریک لڑی شیخ محمد عبداللہ کی قیادت میں یا خود شیخ عبداللہ نے ستائیس سال تک کشمیر میں کیا ہو رہا تھا اور کون لوگ تھے جو رائشوماری کی تحریک کو کمزور کر رہے تھے یہی تو لوگ تھے جو اس وقت مرہم شیخ محمد عبداللہ کی تحریک کو کمزور کر رہے تھے وہ تو کانگرس تھی تو آج تو آپ کانگرس کانگرس تو آپ کے جوڈی دارے مفتی صحیح صاحب تو تب کانگریس کے اہم رکون تھے کانگریس دلی میں کانگریس تھی کانگریس تو آج کل آپ تو کانگریس کے گنگ آ رہے ہیں آپ تو کانگریس کی جوڑی دار بن چکے ہیں ایک زمانہ یہ تھا کہ نیشنل کانفرنس نے نعرہ دیا تھا کہ ان کے ساتھ کوئی بات نہ کرو ان کے ساتھ ترکیمہ والات کرو کانگریس کے ساتھ اور آج اب کانگریس کے گنگ آ کے آگے چل رہے ہیں اگر یہ سٹویشن پتا ہے آپ کو کہ شیخ صاحب کو جو ڈیسیو کیا ہے اس میں کانگریس کا زبردست رول ہے کیونکہ مفتی صاحب اکیلے تھے کانگریس پارٹی میں تھے مگر پارٹی کانگریس مفتی صحیح صاحب کانگریس کے اہم رکون تھے تو آپ نے جو سوال کیا وہ مفتی صاحب کی ہی صاحبزادی کی بتائی ہوئی بات آپ نے سوال کی طور پر پیش کی کہ یہ وراثت میں ملا ہے تو وہی وراثت جنہوں نے بنائی ہے اس میں مفتی صحیح صاحب کا کسی کی خلاف بدزبانی کی ہے اس وقت جو قیادت نیشنل کانفرنس کی قیادت میں ٹیم گئی ہے جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں اور یہ آسد کی اپوزشن کی ٹیم گئی ہے متفقہ طور کنسنسس بن کے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے اپنی آئیڈیولوجی ہے وہ کسی تنظیم کو بیچی ہے یا کسی کے سامنے سرنڈر کیا ہے ہماری اپنی آئیڈیولوجی اپنی جگہ اس وقت کی اپنی کوشش اپنی جگہ فرق آپ صاحب صاحب دے سکتے ہیں مہبہ مفتی نے ان کی پارٹی نے اپنی آئیڈیولوجی بی جے پی کے سامنے بلکل سرنڈر کر دی ہر ایک چیز پر انہوں نے جو ہے وہ صدا کر دیا میں جانا نہیں چاہتا ہوں ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم مصبت کردار ادا کریں آگ میں گی ڈالنے کا کام نہ کریں ہر ایک جانتا ہے کہ دوہزار دس میں پتھراؤ کے لیے پی ڈی پی کی طرف سے پینسے دیے جاتے تھے کچھ ایسے آج بھی آج بھی آج بھی ایسے آوازیں آ رہے ہیں یا آج بھی آج بھی آپ پیلزامات لگایا جا رہے ہیں یا آپ کہا جا رہے ہیں کہ نیشنل کانفرنس اس پہ کام کر رہی ہیں جو یہاں کے حالات ہیں اس ٹوشن کو یہ کرنا ہے نیشنل کانفرنس ان حادثات سے نکل چکی ہے ان حادثات کا تجربہ ہے ریاست میں ان چیزوں سے کیا نقصان ہوتا ہے ہمیں اس چیز کا سب سے زیادہ تجربہ ہے نیشنل کانفرنس وہ آخری تنظیم ہوگی جو چاہے گی ان کے ریاست جو ہے وہ خدا نہ خاصتہ جلے بات کہنے کے لیے کوئی بھی بات کہ سکتا ہے ثابت کرنے کے لیے آپ کے پاس کچھ نہیں ہے کوئی ثابت نہیں کر سکتا ہے اس کے بعد نسبت پی ڈی پی کی کار کردگی جو تھی دو ہزار دس میں وہ سب کے سامنے آیان ہے نیشنل کانفرنس وہ آخری تنظیم ہوگی جو خدا نہ خاصتہ ایسا چاہے گی کوئی لڑکا پتھر اٹھائے یہاں پہ آگ جلے اور خدا نہ خاصتہ جو ہے اس ریاست میں لوگوں کی جان طلب ہو تو جو بھی یہ تحمت نیشنل کانفرنس پہ لگا رہے ہیں وہ بجگانہ تحمت ہے وہ جانتے ہیں کہ نیشنل کانفرنس اس طرح کی تنظیم نہیں ہے اور بلخصوص لوگ ریاست جو ہے ریاست کے جو لوگ ہیں ہو سکتا ہے نیشنل کانفرنس کی بہت ساری کمزوریہ ہو خدا نہ خاصتہ کہیں پہ گلتی بھی ہو چکی ہو جان بوچ کے اس ریاست میں آگ لگا ہے نیشنل کانفرنس کا یہ شیوہ نہیں ہے میرے ایک سوال ہے سیدھا سوال ہے آپ سے کہ اگر دیکھا جائے تو نیشنل کانفرنس یہاں سرکار زیادہ آپ ہی کی رہی ہے آپ کی پارٹی کی سرکار رہی ہے اگر فیفٹی تھری سے ہی دیکھا جائے پھر ایٹی سیون ہوا کیا آپ مانتے ہیں کہ وہ بھی ایک موڈ تھا یہ جو آج سیچویشن ہے اس سیچویشن کو یہاں تک پہنچے میں ایٹی سیون بھی ہیں اور ایک اہم سوال ہے آپ ہیلم آف ایفیرس میں تھے کافی ٹائن تک آپ نے ابھی کہا کہ دلی سنسیر نہیں رہی ہے تو کیوں آپ نے دلی تک بات نہیں پہنچائی ہے جب آپ ہیلم آف ایفیرس میں تھے آپ کی سرکاریں تھے آپ دلی کے ساتھ جوڑ میں تھے تو آج تک تو آپ نے بات نہیں کی اب جب سیچویشن یہاں تک پہنچے تو آج نیشنل کانفرنس کہہ رہی ہے کہ نہیں دلی سنسیر نہیں ہے جب آپ سرکار میں تھے جب آپ آپ کی جو آپ آج قائم مقام صدر ہے وہ دلی میں منیسٹر تھے تب تو کوئی بات ہی نہیں چل رہی تھی نیشنل کانفرنس نے اپنی بات جو ہے وہ اسمبلی کے ذریعے پہنچائی اور سب سے اہم طریقہ جو ہے پورا سر طریقہ جو ہے جمہوریت میں وہ اسمبلی ہے اسمبلی کا ہی طریقہ ہے چھانوے کے الیکشن کے بعد اٹھانوے یا نینا نوے میں یا دو ہزار میں نیشنل کانفرنس نے اٹھانوی کا ریزولیشن یہاں پہ میجورٹی ٹو تھرڈ میجورٹی سے پاس کیا اس سے بہتر ذریعہ اور طریقہ کوئی ہو سکتا ہی ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ دلی تک بات پہنچائے میں یہاں پہ بات جو ہے مکمل کرنا چاہتا ہوں کشمیر میں بدقسمتی سے اگر کشمیری لوگوں نے ہی بات کو مہربانی کر کے سمجھ لیجئے گا دلی کی سازش کا اس وقت ساتھ نہیں دیا ہوتا شاید حالات اس حد تک نہیں پہنچے ہوتے اس ریزولیشن کے بعد ہی پی ڈی پی قیام میں آئی پی ڈی پی کو دہلی میں بیٹھی ہوئی ایجنسیز نے اسی ریزولیشن کے بعد قیام میں لائیا اس میں آئی بی کا ہاتھ تھا اس میں رو کا ہاتھ تھا اس میں بہت ساری ایجنسیز کا ہاتھ تھا تاکہ نیشنل کانفرنس یا اس طرح کی جو آواز ہے ریاست میں جو ایک متحد آواز ہے جو طاقتور آواز ہے اس کو کمزور کیا جائے تاکہ مستقبل میں اس طرح کی آوازی جو ہے ریاست سے نہ اٹھے بدقسمتی سے جیسا رول ان ستائیس سال کے دوران مفتی صاحب نے نبایا جب شیخ صاحب خدمت مختاری کی تحریک لڑ رہے تھے جیسا رول انیس سو نبے کی دہائیوں میں مفتی صاحب نے نبایا دوسری بار مفتی صاحب نے اس ریزولیشن کے بعد نبایا ایجنسیز کی ہاتھ میں کھیل کے اس ریاست کی سیاسی آواز کو کمزور کرنے کے لیے ریزولیشن جیسی طاقت کو کمزور کرنے کے لیے آٹونمی جیسی طاقت کو آواز کو کمزور کرنے کے لیے یہاں پہ دوسری ایک ریجنل پارٹی کریئٹ کی گئی ایجنسیز کی فنڈنگ پہ تاکہ یہاں پہ جو ایک متحدہ آواز ہی اس کو کمزور کیا جائے بدقسمتی سے اس کے بعد نیشنل کانفرنس کو کمزور کرنے کے لیے یہاں پہ سیاسی خیل کھیلے گئے نیشنل کانفرنس نے دو ہزار میں جو ریزولیشن کیا آپ مانتے ہیں آپ نے کہا کہ کمزور کرنے کے لیے آپ کی جو آواز ہے صحیح بات ہے آپ نے نائنٹی سیکس میں ایسیمبلی میں ایٹونمی کے پاس سینٹر گورنمنٹ نے گورنمنٹ یعنی اس کو ریفیوز کیا ہے اس نے انکار کیا نہیں مانا اس چیز کو تو کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں روہ تھے باقی ایجنسیز تھے کیا نیشنل کانفرنس اس وجہ سے خاموش ہوگی اس میں روہ یا باقی ایجنسیز ہیں نیشنل کانفرنس تب سے لے کر خاموش کیوں ہوگی ہے آپ نے کیا کیا پھر سینٹر نے انکار کیا آپ کے ایٹونمی کے حوالے سے اس کو کرنے کے لیے تو نیشنل کانفرنس خاموش کیوں ہوگی نیشنل کانفرنس کبھی خاموش نہیں بیٹھی میں کہہ رہا ہوں کہ دہلی کی طرف سے کونسی سازش ہوئی اور جس میں کشمیری قیادت نے ان کا ساتھ دیا چاہے وہ اقلیتی قیادت تھی یا جس طرح کی بھی قیادت تھی مفتی صحیح صاحب نے ایجنسیز کے کہنے پہ پی ڈی پی کی تنظیم کو قیام ملایا اس کے بعد نیشنل کانفرنس خاموش نہیں بیٹھی اور واحد چیف منسٹر ہے ابھی تک کہ عمر عبداللہ صاحب جنہوں نے بحث ہے تھی چیف منسٹر پرائم منسٹر کے اس وقت پرائم منسٹر منمون سنگ صاحب کے سامنے انت ناغ میں یہ بات کہی اور ہر جگہ اسمبلی میں یہ بات کہی کہ جمعہ کشمیر کی ریاست منظم نہیں ہوئی ہے حکومت ہندوستان کے ساتھ اس نے مشروط الہا کیا ہے شرطوں کا لحاظ کیا جائے اور اس مسئلے کو سیاسی طور پر حل کیا جائے اس طرح کا سٹیٹمنٹ پہلی بار کسی چیف منسٹر کی طرف سے سنا گیا تو نیشنل کانفرنس یا نیشنل کانفرنس کی قیادت کبھی خاموش نہیں رہی جب بھی مسئلے کشمیر کی سیاسی پہلو کو اٹھانے کے بعد آتی ہے نیشنل کانفرنس نے تب قیادتی رول جو ہے اپنا نبایا ہے جب نیشنل کانفرنس پاور میں ہوتی ہے تو دو باتیں سامنے آتی ہیں کہ دلی کے ساتھ آپ ساپٹ کارنر پر ہوتے ہو اور کہا جاتا ہے کہ چلو پاکستان کے ساتھ یہ کرو بمباری کرو آپ کے لیڈر کی باتیں بمباری کرو یہ کرو وہ کرو یہ معاملات ہیں اور جب آپ پشن میں ہوتے ہیں تو آپ ساپٹ کارنر بارڈر کے اس پار کرتے ہیں اور یہاں پہ دلی سے دلی سے آپ کا جو موڈ ہوتا ہے وہ کافی کڑا ہوتا ہے روک جو آپ کا ہوتا ہے کافی کڑا ہوتا ہے دیکھیں ہم بارڈر کے اس پار یا اس پار ہمارا ساپٹ کارنر صرف ایک ہی سمت ہے وہ کشمیر کے لوگوں کے لیے ہے بارڈر کے اس پار ہماری کوئی ہمدردی نہیں ہے بارڈر کے اس پار ہماری کوئی دلچسپی نہیں ہے جہاں تک جمعہ کشمیر کی بقا اور پرام مستقبل کی بات ہے نیشنل کانفرنس کی فکر محدود صرف جمعہ کشمیر کی ریاست تک ہے جہاں تک دلی کے خلاف یا دلی کے ایوانوں تک بات پہنچانے کی آپ نے سوال کیا میں پھر سے دو رہا ہوں گا چاہے بحثیت چیف منسٹر عمر عبداللہ ہو چاہے فاروق عبداللہ صاحب کی قیادت میں دوہزار کی اسمبلی ہو نیشنل کانفرنس نے ہر وقت مسئلہ کشمیر کے سیاسی پہلو کو اٹھایا اور پرزور طریقے سے اٹھایا نیشنل کانفرنس کے چیف منسٹر عمر عبداللہ جب چیف منسٹر تھے وہ تب خاموش نہیں رہے دلی کے خلاف انہوں نے تب بھی بات کی دلی کے خلاف آج بھی وہ اسی ٹون میں بات کر رہے ہیں ہم نے تب بھی کہا آپ انتناک میں جو ریلی ہوئی جہاں پہ وزیراعظم ہند اس وقت کے منمون سنگھ صاحب تھے اور سونیا گاندی جی تھی عمر عبداللہ نے بحثیت چیف منسٹر تب کہا کہ پینسوں سے یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے یہ پینسوں کا مسئلہ نہیں ہے سیاسی مسئلہ ہے اس مسئلے کو حل کیجئے اس سے بڑی بات جو ہے آج تک اسی چیف منسٹر نے بحثیت چیف منسٹر پرائم منسٹر آف انڈیا کے سامنے نہیں کہی ہے اسمبلی کے سپیچز بحثیت چیف منسٹر عمر عبداللہ کے آپ نکالیے نیشنل کانفرنس کے چیف منسٹر عمر عبداللہ نے اسمبلی میں یہ بیان دیا اور سپیچ کے دو رنگ کہا کہ جو مکشمی کی ریاست نے پر شرط یا مشروط الہاق کیا ہے ہندوستان کے ساتھ یہ الہاق تب تک نامکمل ہے جب تک ان شرطوں کا لحاظ نہ رکھا جائے ان کا احترام نہ کیا جائے آئیوان کے فلور سے چیف منسٹر یہ کہے کہ مشروط الہاق ہے اس سے بڑی بات آپ چیف منسٹر سے کیا توقع کر سکتے ہیں نیشنل کانفرنس سے کیا توقع کر سکتے ہیں وہ بحثیت چیف منسٹر یا حکومت کے دو رنگ کہے تو اس طرح کی بات جو آج نیشنل کانفرنس کہہ رہی ہے بحثیت کوئی نئی بات نہیں ہے یہ باتیں جو ہے عمر عبداللہ صاحب نے نیشنل کانفرنس نے حکومت میں بھی کہی ہے اسیمبلی میں بھی کہی ہے اور ہر آئیوان میں کہی ہے بحثیت چیف منسٹر بھی کہی ہے بحثیت رولنگ پارٹی بھی کہی ہے تو یہ تحمد لگانا ہے کہ نیشنل کانفرنس تب خاموش ہوتی ہے اور اب آواز اٹھاتی ہے نامناسب ہے آپ ریکارڈز کو نکالیے دیکھیں نیشنل کانفرنس کے خلاف ایک پروپاگنڈا چلا پہلے بندوق کی بنیاد پہ چلا نبی کی دہائیوں میں اب بہت ساری بنیادوں پہ یہاں پہ پروپاگنڈا چلا نیشنل کانفرنس کی جائز تاریخ کو جو ہے یہاں پہ چھپانے کی کوشش کی گئی اور وہ کوشش آج بھی ہو رہی ہے اس دورہ نیشنل کانفرنس سے کچھ خدا نہ خاصتہ جان بوچ کے کہیں پہ گلتی نہیں ہوئی ہاں بشر کے ہاتھوں سے کبھی گلتی ہوتی ہے اس چیز کو بڑا چڑھا کے پیش کیا گیا اور جائز تاریخ جو ہے اس کو چھپانے کی کوشش کی گئی اسی کا نتیجہ ہے کہ آج آپ یہ سوال کر رہے ہیں کہ بحثت اپوزشن نیشنل کانفرنس یہ باتیں اٹھاتی ہے بحثت حکومت یہ باتیں نہیں اٹھاتی ہے اگر آپ تاریخ کو دیکھیں نیشنل کانفرنس نے حکومت میں حکومت سے باہر ہمیشہ ریاست جمہ کشمیر کی بات کہی اور اس سیاسی مسئلے کو حل کرنے کے لئے اپنی آواز اور اپنی رائے جو ہے وہ سامنے رکھی ہے دوہزار دس میں آپ کے سامنے سیچویشن آئی کہ ابزل گروہ کو فاسی دی گئی ہے تو عمر صاحب کا یہ بھی آیا کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ محببہ جی نے سرن رکھیا تو عمر صاحب نے بھی سرن رکھیا کہ مجھے پتا نہیں تھا کہ ابزل گروہ کو فاسی دی گئی ہے ایک تو یہ سوال ہے دوسرا کہ پھر نیشنل کانفرنس نے کیا کیا آپ نے کیا کیا سیچویشن کو ہینڈل کرنے کی حوالے سے اگر آپ اس ٹائم ایسا جو آج آپ کر رہے ہیں جو آج آپ قدم اٹھا رہے ہیں اگر شاید نیشنل کانفرنس نے دوہزار دس میں اٹھایا ہوتا تو ایک الگی نتیجہ اس ٹائم سامنے ہوتا دوہزار دس میں نہیں دوہزار گیارہ میں جب افزل گروہ کی بدقسمتی سے جو فاسی پیش آئی دیکھیں وہ مرکز کا مسئلہ تھا سپریم کورٹ نے ججمنٹ دیا تھا اس کا ایف آئی آر سٹیٹ میں لاغو نہیں ہوا تھا یہ ایک پروپاگینڈا ہے نیگیٹو کیمپین جو نیشنل کانفرنس کے خلاف فیلائی جا رہی ہے تب سے اور جو حقیقت نہیں ہے ایف آئی آر جو لوج ہوا تھا سٹیٹ کا نہیں تھا اس میں کوئی عمل دخل جو ہے سٹیٹ کی گورنمنٹ کا نہیں تھا یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ نیشنل کانفرنس کے چیف منسٹر نے تب اس کی فانسی کے احکامات پر دستخط بھی کیا اب کانوندان جو جتنے بھی ہیں ان سے بات کیجئے جتنے بھی لائرز ہیں یا کانوندان ہیں ان سے بات کیجئے جو اس سٹیٹ کا سبجکٹ نہ ہو جو کیس اس سٹیٹ کا سبجکٹ نہ ہو جو ایف آئی آر اس سٹیٹ کا نہ ہو اس میں نیشنل کانفرنس ہو یا کوئی بھی قیادت ہو جو حکومت میں ہو اس وقت ان کے دستخط کی ضرورت نہیں ہوتی ہے وہ تب سپریم کوٹ کی ججمنٹ تھی اور اس وقت کے ہوم منسٹر نے وہ حیث میں آ کے جل بازی میں جو فیصلہ لیا بدقسمتی سے جو بھی فیصلہ ہوا یہ بات حقیقتاً ثابت ہے کہ نیشنل کانفرنس ہو یا جو بھی حکومت ہو اس وقت اس کا کوئی لینا دینا اس کیس کے ساتھ نہیں تھا جس صبح ابزل گورو کو فاسید دی گئی اس رات کو چیف منسٹر کو فون پر بتایا گیا کہ اس طرح کا قدم اٹھایا جا رہا ہے تو ویل ان ایڈوانس اس طرح کا کوئی انکشاف نہیں تھا یا اس طرح کی کوئی بات نہیں تھی جس کے خلاف لڑنے کے لیے عمر عبداللہ صاحب کے پاس وقت ہو آج اس کے بدلے آپ توازن کیجئے میڈیا گیگ یا میڈیا کے ہاؤسز پہ یا پرنٹ ہاؤسز پہ چھاپے مارے جاتے ہیں یہ کیا دیلی کی طرف سے ہوتا ہے یہ کیا دیلی کی پولیس آتی ہے سٹیٹ پولیس کرتی ہے سٹیٹ اپریٹس جو ہے دوسرے دن آپ کی چیف نیسٹر کہتی ہے کہ پولیس کہاں گئی مجھے نہیں پتا پولیس نے کیوں چھاپا ڈالا مجھے نہیں پتا برانوانی کا جو انکاؤنٹر ہوتا ہے آپ کی چیف نیسٹر کہتی ہے کہ مجھے انکاؤنٹر کے بارے میں کچھ پتا نہیں اس طرح کے واقعات جو سٹیٹ گورنمنٹ کا خود کا کام ہے جو براہ راست سٹیٹ گورنمنٹ کی انتظام میں ہوتے ہیں نگرانی میں ہوتے ہیں جو اس ٹائم آپ کی کارلیشن پارٹنر تھی کانگرس تھی مرکز میں جو سرکار تھی وہ کانگرس کی تھی کانگرس نے کہا کہ ہم نے پہلے ہی چیف نیسٹر کو کہا ہے اس ٹائم کے جو وزیری داخلہ تھے انہیں کہا کہ ہم نے چیف نیسٹر کو پہلے ہی انفارم کیا اس حوالے سے اور پھر بھی آپ سرکار میں رہے اسی پارٹی کو لے کر آج جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو بی جی پی کا پی ڈی پی اور بی جی پی کا کہہ رہے ہیں اس ٹائم اگر آپ آپ پہ یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ الزامات ہے کالی نیشنل کانپوس کو بدنام کرنے کی کوچش ہے پھر آپ سرکار میں کیوں رہے ہیں ان کے ساتھ ایک بھی ایک سٹیٹمنٹ آپ لاکت دے دیجئے جو ثابت کرے کہ بہت پہلے چیف نیسٹر کو یہ بتا دیا گیا ہو کہ اس طرح کا واقعہ پیش آنے والا ہے خود اس وقت کے ہم منسٹر نے یہ کہا کہ جس صبح وہ حادثہ پیش آیا یا جس صبح وہ فیصلہ لیا گیا یا وہ فیصلہ عمل آیا گیا اس رات کو ہی یا چار پانچ گھنٹے پہلے تین گھنٹے پہلے چیف نیسٹر کو فون پہ یہ بتایا گیا کہ اس طرح کا عمل آیا جانے والا ہے دیکھئے دوہزار دس میں دوہزار گیارہ میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا نیشنل کانپوس نے کیا 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 نہیں کیا اس کا خامیازہ نیشنل کانپوس نے اٹھایا اس کا نتیجہ نکل چکا ہے اس کا ریزلٹ آ چکا ہے اس پہ اپنی ججمنٹ جو لوگوں نے دے دی ہے ماضی میں جانے سے آج کے حالات کو آپ صدار نہیں سکتے نیشنل کانپوس کو بار بار سامنے لانے سے آپ آج کے حالات کو صدار نہیں سکتے انہی باتوں کو لے کے محبوبہ مفتی نے سینہ پیٹا تھا انہی باتوں کو لے کے محبوبہ مفتی نے سڑکوں پہ ماتم کیا تھا انہی باتوں کو لے کے اس طرح کی تنظیموں کے ساتھ نیشنل کانپوس کے خلاف محبوبہ مفتی نے یہاں پہ کام کیا جو تنظیمیں الیکشن بائیکارٹ میں یقین کرتی تھی جو پاکستان میں یقین رکھتی تھی ان لوگ ان تنظیموں نے بھی نیشنل کانپوس کے خلاف دو ہزار چودہ میں ووٹ ڈالا محبوبہ مفتی نے وعدے کیے تھے انہی چیزوں کو یہاں پہ صدار آ جائے گا یہاں پہ سبز جنڈے اور سبز باگ بنایا جائیں گے یہاں پہ پینسوں کا انقلاب آئے گا یہاں پہ آمن ہوگا محبوبہ مفتی نے جن چیزوں کے خلاف اس وقت کام کیا آج وہ چیزیں اس سے بدتر محبوبہ مفتی جی خود عمل آ رہے ہیں ایک سوال ہے ایک اہم سوال ہے آپ نے کہا کہ نیشنل کانپوس کو سزا ملی اس چیز کی جو بھی وہاں پہ اس ٹائم دو ہزار دس میں سٹویشن ہوئی آپ کو سزا ملی ہیں اور پی ڈی پی نے اس ٹائم کافی پوشن کا رول نبایا اور آج اگر آپ کا کہنے کی مطابق اگر یہ سرکار میں ہیں تو اسی وجہ سے کیا آپ اس چیز کو سیاسی طور دیکھ رہے ہیں کہ نیشنل کانپوس اور پی ڈی پی یہاں کی دو بڑی پارٹیاں ہیں کہ آپ ان پہ الزامت لگائیے اور وہ آپ پہ الزامت لگائے اور جو لوگوں کا مسئلہ ہے جو یہاں پہ جانے تلف ہو رہی ہے یہ سلسلہ چلتا رہے کوئی کمپریٹیو حل کی طرف آپ دونوں پارٹیاں کیوں نہیں جاتے ہو دیکھیں جب حل کی بات کرتے تو آپ کہتے کہ سیاست کرتے ہیں جب حقیقت بتاتے تو آپ کہتے نہیں نہیں میں نے آپ کی سوا آپ نے کہا کہ ہمیں سزا ملی ہے اب پی ڈی پی کا یہ حال ہو رہا ہے تو ان کو سزا ملے گی نیشنل کانپوس سرکار میں آئے گی پھر اس چیز سے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ سرکاریں بنانے کے لیے پھر کیا میدان میں آ رہے ہو یہ بدقسمتی ہوگی اگر اس ماحول سے کوئی سرکار بنانے کی کوشش کر رہا ہوں یہ آپ کی طرف سے میرے خیال سے ناجائی سوال ہے اس ماحول میں انحالات میں آپ سرکار بنانے کی بات کریں نہیں انحالات میں نہیں میں نے بولا آپ کی جو دو ہزار دو میں سٹویشن ہوئی الیکشنز ہو گئے تو نیشنل کانپوس آپ نے کہا کہ ان کو بگتنا پڑا کہ آپ اپوشن میں ہیں آپ سرکار میں نہیں ہیں اور پی ڈی پی نہیں گین کیا میرے کہنے کا مطلب ہے کیا آپ یہی کہنا چاہتے ہو کہ آپ کو جو سزا ملی ہے وہ پی ڈی پی کو اب ملے گی اور آپ کی سرکار بنے گی پھر پھر پی ڈی پی کا آپ مذبت سوچ لے کے کیوں سامنے آ رہے ہیں دونوں پارٹیوں سے یہ ہے کہ مذبت سوچ لے کے سامنے آئے ہیں جو یہاں پہ جانے تلف ہو رہے ہیں جو نوجوانوں کو مارا جا رہا ہے اس کے لئے کوئی ایک مذبت سوچ رکھئے سامنے آئے ہیں یہ آپ کہہ رہے ہیں میرے زبان پہ یا میرے موں میں آپ اپنی بات نہ ڈالے یہ آپ کہہ رہے ہیں آپ کا اپنا تجزیہ ہے کہ حکومت کے لئے یا حکومت کا فائدہ اٹھانے کے لئے یہاں پہ باتیں ہو رہی ہیں نیشنل کانفرنس نے جو ابھی تک کوشش کی اور اس دوران جتنی بھی کوشش کی وہ صرف اور صرف ریاست میں امن قائم ہونے کی کوشش کی اور لوگوں کی جان بجانے کی کوشش کی رہی بات مذبت کوشش کی نیشنل کانفرنس نے اپنا نظریہ اس ریاست کے لئے یا اس ریاست کے مسئلے کے حل کے لئے اٹانومی رکھا ہے عمر عبداللہ کے آپ سٹیٹمنٹ نکالیے ایک واحد ایسی قیادت ہے دیکھیں بہت چیزیں ہیں جو یہاں کی میڈیا بھی چھپاتی ہے یا بہت سارے ذرائع یہاں پہ بات نہیں کرتے ہیں اگر ان پہ بات ہوتی تو شاید سب کچھ شفاف ہوتا عمر عبداللہ واحد ایک ایسی قیادت ہے جن نے کہا کہ نیشنل کانفرنس کا نظریہ اٹانومی ہے اگر ہندوستان پاکستان اور کشمیر میں کوئی قیادت ہے جن کے سامنے ایسا کوئی نظریہ ہے یا ایسا کوئی فیصلہ ہے جو ہر کسی کو قابل قبول ہو جو عمل آیا جا سکتا ہے جس پر عمل ہو سکتا ہے نیشنل کانفرنس اس کے سامنے سرنڈر کرنے کے لئے تیار ہے اس سے زیادہ مذہبت کیا ہو سکتا ہے اگر ہندوستان پاکستان اور کشمیر کے لوگ بیٹھ کے ہندوستان پاکستان اور کشمیر کے لوگ بیٹھ کے کل کو کہتی ہے کہ یہاں کے مسئلے کا حل آزادی ہے اور ہر ایک تیار ہے اس کے لئے نیشنل کانفرنس نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ ہم اس کے سامنے سرنڈر کرنے کے لئے تیار ہے اگر نیشنل کانفرنس کے سامنے آٹانومی ہے پی ڈی پی اس طرح کی بات کہے کہ ہم آٹانومی کے سامنے سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہیں کیونکہ یہ واحد ایسا حل ہے جو سب کو قابل قبول ہو سکتا ہے اس کے بجائے آٹانومی کے ریزولیشن میں پھر سے دور آنگا آٹانومی کی ریزولیشن کے بعد ریاست کی سیاسی آواز کو کمزور کرنے کے لیے بھارت کی ایجنسی کی بنیاد پہ یا ان کی ہدایت پہ اور ان کے پینسوں سے پی ڈی پی یہاں پہ قیام میں آئی اور یہ ہوتا ہے منفی رول یہ ہوتا ہے ریاست کو کمزور کرنے کی کوشش نیشنل کانفرنس نے ہمیشہ سے مضبط رول نبایا ہے ہمیشہ سے ریاست کے حل کی سیاسی حل کے لیے کام کیا ہے اور سیاسی حل کے لیے امن امان کے لیے یہاں پہ سرنڈر کرنے کے لیے بھی تیار ہے نیشنل کانفرنس سیاسی حل کی بات کریں آخر میں تین آپ نیشنل کانفرنس کے ایٹانومی ہے پی ڈی پی سیلپ رول لے کے آ رہا ہے اور کچھ میمران جو ہے وہ رائشماری لے کے آ رہے ہیں تو آپ کیا مانتے ہو کیا صحیح ہے کہ کس چیز پہ اتفاقاً کس چیز پہ آپ سیاست یہاں کے سیاسی تنظیموں کو فوکس کرنا چاہیے کہ اگر واقعی میں یہاں کے سیاسی لیڈران یہاں کے سیاسی جماعتیں اس مسئلے کا اصل حل جاتی ہے میں پھر سے دو رہا ہوں گا نیشنل کانفرنس کا نظریہ ہے کہ اس مسئلے کا حل آٹانومی ہے اٹانومی میں جو ریاست کو اختیارات ملے تھے خودمختاری ملی تھی اس خودمختاری میں سیاسی خودمختاری میں اس مسئلے کا حل ہے اتنا کہنے کے باوجود بھی نیشنل کانفرنس نے اپنا نظریہ سامنے رکھنے کے باوجود بھی یہ بات بھی کہی ہے کہ اگر متفق تو جتنے تینوں ہم مانتے ہیں کہ اس میں تینوں فریق ہے ہندوستان بھی فریق ہے پاکستان بھی فریق ہے اور کشمیر کے لوگ سب سے بڑے فریق ہیں اس مسئلے میں اگر تینوں فریق کوئی ایسا حل لے کے آتے ہیں جو سب کو قابل قبول ہو اور جو عملانے کے لائق ہو جو حل کچھ بھی ہو جو عملانے کے لائق ہو اور سب کو قابل قبول ہو نیشنل کانفرنس کے سامنے سرنڈر کرنے کے لئے تیار ہے اگر وہ حل نہیں ہے تو نیشنل کانفرنس کے سامنے ایک ہی حل ہے وہ ریاست کی خودمختاری ہے سیاسی خودمختاری ہے اور اٹانومی ہے لاسٹ میں ایک سوال جانا چاہوں گا دوہزار دس میں سٹویشن سامنے آئی یہاں پہ پارلیمنٹ ڈیلگیشن آیا وہاں پہ بھی اٹانومی کی بات آئی تھی وہ ڈاکیمنٹس گئے کہاں آپ سرکار میں تھے کہاں ردی ٹوکری میں گئے وہ کیونکہ وہ اس پہ کوئی فیر عمل نہیں ہوا نہ کوئی نتیجہ سامنے آیا کہ انہیں کیا بات کہی تھی وہ مرکز کے سامنے انہیں کیا بات رکھی تھی آپ کے سامنے کیا بات رکھی تھی کوئی سامنے کچھ نہیں آیا یہ حقیقت ہے عمر عبداللہ صاحب کی کوشش کے بعد ہی جو دوہزار دس میں میں شکریہ دعا کرتا ہوں آپ کا کہ آپ نے اس بات کا یہ بات دھو رہا ہی اور مجھے یاد دلایا دوہزار کے دس کے بعد بحثے سے چیف منسٹر عمر عبداللہ نے یہ کوشش کی کہ مرکز کو اس طرف راگب کرے اور یہاں کے مسئلے کو حد کرنے کیلئے کوشش کی جائے اور عملی طور وہاں پہ جو حل چل ہوئی اور یہاں پہ کوشش ہوئی اس کے بعد گروپس یہاں پہ قائم ہوئے اور انٹرلوکیوٹرز یہاں پہ آئے اور انٹرلوکیوٹرز نے اور گروپ نے جو اپنا ریپورٹ ہے وہ بنایا بدقسمتی سے وہ ریپورٹ صرف بنا پارلیمنٹ کے سامنے پیش نہیں کیا گیا یہ سوال نہ صرف آپ کا ہے یہ سوال نیشنل کانفرنس کا بھی ہے چاہے اٹرانمی ریزیلیوشن ہو یا انٹرلوکیوٹرز کا جو ریپورٹ ہوئے یا جو ورکنگ گروپس کا جو ریپورٹ ہے وہ پارلیمنٹ کے سامنے پیش کیوں نہیں کیا گیا اور اس پہ عمل کیوں نہیں کیا گیا کاش اس پہ عمل کیا گیا ہوتا یہی گلتیا ہے جو ڈیلی نے یہاں پہ بار بار دو رہا ہی آپ بھی خاموش ہو گئے آپ کو پتا تھا کہ پارلیمنٹ کے سامنے پیش نہیں کیا گیا پھر آپ کی پارٹی نے بھی کوئی رول نہیں نبایا آپ بھی خاموش ہو گئے اگر شاید اس ٹائم آپ سٹرگل کرتے جدوجہد کرتے اس چیز کے لیے سامنے جاتے پریزنٹ آپ انڈیا کے پاس جاتے جو آج آپ کر رہے ہیں تو کچھ نتیجے سامنے ہوتے آپ کی دیکھیں آپ دوہزار دس سے لے کے دوہزار چودہ کے اس تھوڑے سے عرصے میں فسے ہوئے ہیں اس وقت دوہزار سولہ ہے دوہزار سولہ میں جو ہو رہا ہے اس سے نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں نیشنل کانفرنس نے کیا 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 نہیں کیا وہ لوگوں کے سامنے ہے اور لوگوں نے اس پر اپنا فیصلہ سنایا ہے آج جو ہے وہ نیشنل کانفرنس نے اس وقت کیا کیا اسے مسئلہ حل نہیں ہو سکتا نیشنل کانفرنس اپنی کوشش کر رہی ہے ہر ایک جماعت اپنی کوشش کر رہی ہے ہماری کوشش یہ ہے ہماری امید یہ ہے کہ دہلی سے لے کے یہاں تک جتنی بھی قیادتیں ہیں دیکھیں جو بات کل آرمی نے کہی وہ بات کاش یہاں کی چیف منسٹر نے کہی ہوتی یہ اسی طرح کی کوشش جو سب کو محسوس ہو رہا ہے کہ یہاں کے لوگوں کو انگیج کرنے کی ضرورت ہے چاہے سیپریٹریسٹ ہو چاہے مین سٹریم ہو چاہے جس فینس کی جس سائٹ سے بھی وابستہ ہو یہاں کے لوگوں کو انگیج کرنے کی ضرورت ہے اور سیاسی حل دوننے کی ضرورت ہے اس چیز کا احساس اگر ڈلی سے لے کے یہاں تک کی سیاسی قیادت کو ہو اس سے زیادہ خوشی نیشنل کانفرنس کو نہیں مل سکتی ہے یہی کوشش ہے نیشنل کانفرنس کی بحثت اپوزشن دیکھیں یہ کردار یہ رول ہمیں لوگوں نے دیا ہے یہ ذمہ داری ہمیں لوگوں نے دیا ہے اس وقت کی ذمہ داری ہمیں نبانی ہے بحثت اپوزشن کی کیونکہ لوگوں نے ہمیں اس چیز کے لیے چنا ہے بحثت اپوزشن ہمیں جہاں تک بھی آواز پہنچانی کے لیے کام کرنا پڑے ہم وہاں تک کام کریں گے اور لوگوں کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے نیشنل کانفرنس کوشش ہوگی اور نیشنل کانفرنس کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ ریاست میں امن قائم ہو ریاست کے لوگوں کی جان بچے اور اس مسئلے کا سیاسی حل نکلے نیشنل کانفرنس کا کہنا ہے کہ یہاں کا جو سیاسی مسئلہ ہے اس کے لیے گورنمنٹ آف انڈیا یہاں کے لوگوں کو انگیج کرنے کی ضرورت ہے یہاں کے سپریٹسٹ کو انگیج کرنے کی ضرورت ہے اور ایک مضبط رول سمجھ کے اس بات پہ گور کرنے کی ضرورت ہے یہ جو مسئلہ کشمیر ہے کافی وقت سے جو سلسلہ یہاں پہ چلتا آ رہا ہے کہ اس کا کوئی مضبط رول ہو اور اس کا کوئی سیاسی حل نکلائے کیمرا پسند ساحل مشتاق کے ساتھ سعید روف گلستان نیوز بڑھگام